امام صاحب نے اتحیات مکمل کر کے وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے اور ابھی مقتدی نے اتحیات مکمل کی نہیں تھی تو ایسی صورت میں کو کیا کرنا چاہیے تو اس صورت کے لئے شریعت میں یعنی نماز کے مسائل میں قائدہ یہ ہے کہ کسی مقتدی کا یعنی فرض اور واجب دونوں چیزوں میں مقتدی کو واجب ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے یعنی فرض میں اور واجبوں میں امام کی پیروی کرے یہ مقتدی پر خود میں ایک واجب ہے لہذا جبکہ اس کے کسی دوسرے واجب کا مقابل میں نہ ہو مقابلہ نہ ہو اس صورت میں لہذا اتحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے اور دوسری رکعت کے بعد تشاہد کے ختم ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لئے فوراں کھڑے ہونا یہ بھی واجب ہے اب اگر کسی مقتدی نے اپنا یہ تشاہد مکمل کیا نہیں تھا اور امام صاحب جو ہے وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ یہ اپنی جلد جلد اتحیات کو مکمل کرے اور اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جا کر مل جائے یعنی جماعت میں مل جائے تو اس طرح کرنا چاہیے اور یعنی اس کو اتحیات کو آپ چھوڑ نہیں سکتے بلا وجہ یا آپ اس کو چھوڑ کر جو ہے نا امام صاحب کھڑے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو گئے لہذا اگر ایسا صورت ہے تو آپ اسے جلد سے پورا کریں اور امام صاحب کے ساتھ واپس کھڑے ہو جائیں لیکن اپنی اتحیات مکمل کی جائے گی